دنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں موڈی اور امیشا کے گرہ راج گجرات میں چناؤں ہیں سوراج کے چناؤں ہیں مینیسپالٹی کے چناؤں ہیں احمد آباد کی سیٹوں کے لیے بھاجپا نے اپنے جو امیدواروں کی لسٹ جاری کی ہے جو سوچی جاری کی ہے اس کے لیے ہم کہنا چاہیں گے کہ بھاجپا کے علف سنکھیاک جتنے بھی نیتا ہیں منتری ہیں بھاجپا کے ان سبی کو یہ سوچی مبارک ہو یہ سوچی بہت کچھ بیان کرتی ہے خاص کر مہا پرش کے اس نارے کی یہ سوچی دھجیاں اڑا رہی ہے جس میں مہا پرش کہا کرتے ہیں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس جو سوچی جاری کی ہے بھاجپا نے احمد آباد مینیسپالٹی کے چناؤں کے امیدواروں کی یہ سوچی اس میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے آپ سوچئے بھاجپا کو احمد آباد میں گجرات کی مینیسپالٹی چناؤں میں کوئی مسلم امیدوار جیتنے کے قابل نہیں نظر آیا یا بھاجپا سے چناؤں لڑنے کے قابل نہیں نظر آیا اسی لئے میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ سوچی بہت کچھ بیان کرتی ہے یہ ہے تو ایک معمولی چناؤں کی سوچی لیکن بھاجپا کی کہنی اور کرنی امید شاہ اور نریندر موڈی کی کہنی اور کرنی اور دیش آگے کس راہ پر بڑھ رہا اس دیش کو کس راہ پر لے جایا جا رہا ہے وہ بھاجپا کی اس سوچی سے صاف نظر آ رہا ہے ساؤت کے دکشن کے بھاجپا کے ایک نیتا تھے انہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو ٹکٹ ہی نہیں دیا جانا چاہیے اور بھاجپا جو کبھی ٹکٹ دے گی نہیں مسلمانوں کو ایسے کئی بیان بھاجپا کے نیتاوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں اور امید کی جاتی ہے لوگ امید کرتے ہیں کہ پدھا منترین نریندر موڈی اور امید شاہ جو ہے وہ ایسے نیتاوں کی ڈانٹ لگائے ڈپٹ لگائے انہیں خاموش کرے اور ایسے بیان دینے سے اپنے نیتاوں کو کہیں کہ پرحیز کریں لیکن موڈی اور شاہ کی طرف سے ایسا کبھی نہیں کہا گیا ایسی ڈانٹ ایسے نیتاوں کو نہیں لگائی گئی اس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ اس میں جو بھاجپا کے نیتاوں کے جو بیان آ رہے ہیں اس میں موڈی اور شاہ کی کہیں نہ کہیں دبی زبان میں انہیں حمایت حاصل ہے یعنی کہ آپ بیان دیتے رہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یا پھر یہ کہیں کہ جان بوجھ کرے سے بیان دلوائے جاتے ہیں اور موڈی شاہ اس پر خاموش رہتے ہیں دوسرا سب سے زیادہ کانگریس کو پریشانی ہے اے آئی ایم آئی ایم کے گجرات میں جو انٹری ہوئی اس کو لے کر حالانکہ ہم باہر باہر بات یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھئے چناؤ جو ہیں اور جو پالٹیکل جو پارٹیاں ہوتی ہے رائدنٹک جو پارٹیاں ہوتی ہے یہ دیش کا سمویدان ہر پارٹی کو اور ہر کسی کو جو ہے وہ چناؤ لڑنے کی آزادی دیتا ہے رہی بات ووٹوں کے بکھراؤ کی یہ سوال اٹھانا اے آئی ایم کی طرف سے لازمی ہے کہ جو لوگ سبھا کے چناؤ ہوئے دوہزار چودہ کے دوہزار اندیس اور اس کے پہلے کے جو ویدان سبھا کے جو چناؤ ہوئے اس میں اویسی نہیں تھے اس کے باوجود سبھی چھبیس کے چھبیس سیٹیں بھاجبہ کے پالے میں کیسے چلی گئی کانگریس پارٹی ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائی اس وقت تو کوئی اویسی نہیں تھے اس وقت تو ووٹوں کا بکھراؤ جو ہے وہ کانگریس کو کہیں نظر نہیں آیا تھا لیکن پھر بھی کانگریس نہیں جیت پائی بنگال میں بھی ایسا ہی ہے بنگال میں ممتہ کی ایک چھت رچھایا تھی دوہزار چودہ کے چناؤں تک لیکن دوہزار انیس کا جو چناؤ ہوئے اس میں بھاجبہ نے جس طریقے سے لوگ سبھا کی سیٹیں جیتی اسے روک پانے میں ممتہ بینر جی ناکام ثابت ہوئی تو ایسے میں اگر اویسی آ رہے ہیں لڑ رہے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے دوسرا جیسا ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ گجرات کے ایک نیتہ نے کہا بی جے پی کے کہ اویسی جو ہے وہ بی جے پی کی بی ٹیم ہے اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تمام چیزیں جو کانگریس بھی بولتی ہے وہی بی جے پی بھی وہی زبان بول رہی ہے یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھاجبہ بنیوں کی پارٹی ہے جو بنیہ ہوتا ہے وہ جو پالیسی بناتا ہے وہ کبھی کسی کو بتاتا نہیں ہے اگر اویسی بی ٹیم ہے بی جے پی کی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اپنی بی ٹیم کے بارے میں چلا چلا کر بتائے گا کہ یہ ہماری بی ٹیم ہے یعنی کس سے صاف پتا چلتا ہے کہ بی جے پی کی رن نتی کچھ اور ہے سیدھے طور پر ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اویسی کے نام پر مسلمان متحد نہ ہو جائیں ایک نہ ہو جائیں صرف اسی وجہ سے پروپیگنڈا کے تحت اس بات کو پرچارت کیا جا رہا ہے کہ اویسی بھاجبہ کی بی ٹیم ہے جبکہ مجھے ذاتی طور پر بھی ایسا آج تک کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ وہ بی ٹیم ہو کیونکہ میں نے جیسے کہا آج تک جتنے بھی چنا ہوئے جو ہے وہ راجیوں کے چنا ہو لوگ سبح کا چنا ہو اس میں اویسی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود کانگریس کی کیا حالت ہوئی یہ ہم سب ہی کو پتا ہے یہ کسی سے چھپا نہیں ہے دوسرا یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کی اویسی کے آنے کے بعد جس طریقے سے مہاراشت میں انہوں نے لوگ سبح کی ایک سیڈ جیتی دو ویدھائک ان کے وہاں پر جیتے بیہار میں ان کے پانچ ویدھائک جیتے تو جس طریقے سے اویسی نے ہیدراباد سے نکل کر جو اپنا قد اور اپنا قد بڑھایا اور پارٹی کا وستار کیا کانگریس اس سے پریشان ہیں لیکن اس سے فائدہ سیدھے طور پر مسلمانوں کو یہ ہوا کہ مسلمانوں کے ووٹوں کی اہمیت جو ہے وہ اب سمجھ آنے لگی ہے کانگریس پارٹی کو بھی اور مسلمانوں کو خود کو بھی جو ہے وہ اپنے ووٹ کی اہمیت نظر آنے لگی ہے کیونکہ یہ کہا جاتا تھا کہ موڈی کا یہ عروب لگتے ہیں کانگریس پارٹی پر کہ موڈی کا ڈر دکھا کر کانگریس نے ہمیشہ ووٹ لیا اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عروب جو لگتے ہیں کہ کانگریس نے یہ سوچ لیا تھا کہ مسلمان آخر جائے گا کہا مسلمان آخر ووٹ تو ہمی کو دے گا تو یہ جو بات تھی یہ یہاں پر اویسی نے آ کر سب کو حیران کر دیا ہے دوسرا صرف کانگریس ہی نہیں بھاجپا خود زیادہ پریشان ہے کیونکہ بھاجپا کو بھی شاید یہ ہو کہ آج تک کانگریس کے ودائب کو تو جیتنے کے بعد ہم خرید لیتے تھے اپنے پالے میں کر لیا کرتے تھے لیکن اب جب مسلمان اپنے ووٹ کی اہمیت سمجھ چکا ہے اب جب مسلمان خود جب ووٹ حاصل کر کر اگر جیت کر آئے گا تو کیا بھاجپا اسے خرید پائے گی یہ بھی بھاجپا کو بڑا ایک ٹینشن ہو چکا ہے کیونکہ جس طریقے سے دوسرا چودہ کے بعد راجوں کے چناؤں میں بھاجپا نے جس طریقے سے توڑ پھوڑ کر کر اپنی سرکاریں بنائی چاہے گوہا میں ہو مانیپور میں ہو میجورم میں ہو مجھ پدیش میں ہو یہ جو سرکاریں جو بنائی مہراسٹ میں بھی ہو تو وہاں پر کانگریس کے ہی وہ نیتہ تھے جنہیں خرید لیا گیا جو بی جے پی کے پالے میں جا کر بیٹھ گئے اور انہوں نے بی جے پی کی سرکار بنا لی آپ سوچئے اگر یہی ایم آئی ایم کا کوئی امیدوار کوئی مسلم امیدوار جیتتا ہے تو کیا بی جے پی اس کو توڑ کر اپنے پالے میں کر پائے گی تو یقیناً بھاجپا کو بھی کہیں نہ کہیں اب پریشانی ہونے والی ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جو پالنہار ہوتا ہے آپ لوگوں کے خلاف اگر کوئی غلط منصوبے بناتا ہے تو پالنہار ان منصوبوں کو اسی کے موپر مارتا ہے تو میرے خیال سے شاید وہ وقت آ چکا ہے کہ جو لوگ منصوبے بنا رہے تھے اب یہ تمام منصوبے الٹے پڑنے والے ہیں انہی کے موپر تماشا پڑنے والا ہے یہ تمام منصوبے یہی بیان کر رہے ہیں یہ جو حالات ہو رہے ہیں جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں دوسرا چناؤں میں جنتا کیا کرتی ہے ووڈ بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے ایم آئی ایم جیتی ہے نہیں جیتی ہے یہ بات کی بات ہے لیکن حالیہ طور پر یہ ہو رہا ہے موجودہ دنوں یہ ہو رہا ہے کہ ایم آئی ایم کا ٹکٹ لینے کے لیے ضرور پڑا پڑی ہو رہی ہے لوگ جو ہے وہ جھوٹے ہوئے ہیں احمد آباد کے منصوبالٹی کے چناؤں میں بھروج کے چناؤں میں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ٹکٹ لوگ لینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایک ایک سیٹ پر بیس بیس پچیس پچیس امیدوار پچاس پچاس امیدواروں کے نام آ رہے ہیں جو ایم آئی ایم کی ٹکٹ سے چناؤں لڑنا چاہتے ہیں تو اس سے تو یہ ساف نظر آ رہا ہے کہ چناؤں کے نتیجے جو بھی آئیں لیکن فیلحال ایم آئی ایم اور اویسی کا جادو جو ہے وہ گجرات کے مسلمانوں اور دلیتوں کے سر پر چڑھ کر بول رہا ہے اور یہی بات ہے جو ہم نے کہا کہ مسلمانوں کو اور دلیتوں کو اب اپنے ووٹ کی اہمیت سمجھ آنے لگی ہے اس کا احساس انہیں ہو چکا ہے دوسرا جب اتر پدیش میں ملائم سنگھ چناؤ لڑے الگ پارٹی بنا کر مائیوطی چناؤ لڑی الگ پارٹی بنا کر ممتہ بینر جی بنگال میں الگ پارٹی بنا کر چناؤ لڑی تب کانگریس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی لیکن جب اویسی نے الگ پارٹی ایک اپنی پارٹی کو لے کر وہ آئے اور چناؤ لڑنے کی انہوں نے جب گھوچڑا کی ہر ایک راجیوں میں ایک کر کے ایک کر کے ہر ایک راجی میں انہوں نے چناؤ کی جو گھوچڑا کی اس سے کانگریس کو پریشانی ہونے لگی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ آخر کار کس طریقے کا پرپاگنڈا کیا جاتا ہے اور راجنیتی وہی ہوتی ہے جو دکھایا جاتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا اور جو حقیقت ہوتی ہے اسے دکھایا نہیں جاتا اسی کا نام ہے راجنیتی تو انتظار کریے اور خوب مزے اٹھائیے کیونکہ جو گجرات کے چناؤں ہیں اس میں بھی مانا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے بڑے سے بڑے نیتاؤں کو لاکر یہاں پر ریلیاں کرائی جائیں گی سبھائیں کرائی جائیں گی اور یہاں پر بھی مقابلہ جو ہے وہ اویسی بنام موڈی کا بنایا جائے گا کیونکہ جیسا آروپ لگایا ہے ایم آئی ایم نے کہ کانگریس میں تو کچھ بچائی نہیں ہے اویسی بار بار اپنی ریلیو میں یہ بات کر رہے ہیں کہ کانگریس جو ہے وہ بڑی ہو چکی ہے کانگریس میں مقابلہ کرنے کی اب طاقت نہیں رہی ہے یہ اویسی نے کہا ہے تو ایسے میں یقین انہیت تائے ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ اب ایم آئی ایم اور بی جے پی کا بنانے کا ہوگا اور صحیح طور پر یہ دکھایا جائے گا کہ مقابلہ موڈی اور امیر شاہ بنام اویسی ہوگا تو انتظار کرتے ہیں آخر کار چناؤ ہوں گے ووٹ ڈالے جائیں گے نتیجے جو آئیں گے اس سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمنٹ کریے اسے لائک کریے یہ ہے دیش لائیو دیش کی آواز